اللہ کے لئے ہے اس نے کسی بندہ کو لانے کا مطلب یا ہے کہ اب اس عبادت میں اس بندہ کو شرک کریا بخاری صلیب کے پہلے روایت جائمان بخاری لکل کرتے ہیں ویا ہے انما عامال ابن نیاد سارے عامال ہی اکمر ہے اگر ہماری نیاد سیئے تو اللہ کو کس کرنا مقصد ہے تو سواب بھی پرامے لگا اگر ہماری نیاد دکھانا ہے ریائے نہ موت تو اپنی عمل کی خیر بڑھا دے چاہیے جس طرح کھانے میں سر کچھے لیکن نمک نہ ہوا کھانا بھی دل میں مذہدان نہیں ہوتا ہے اسی طرح عبادت بزائی کے دین اس نے محکم نہ ہو اگر اس میں اخلاص ہی در مقاب بے گار ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقیمت حرمتا ہے فوالوالی مسلیم الَّذِينَ رَوْمَا سَلَا بِهِمْسَا هُونَ الَّذِينَ رَوْمِ رَوْمُ ویسا نمازوں کے لئے وائے برطاب ہے جو اتنے نماز سے باتے لیتے ہیں جو دکھامے کے لئے نماز پڑھتے ہیں ایک حدیث جو صحیح مسلم وارد ہے ان میں اللہ کے حصول صلو اللہ وعالی صلو اللہ وآلہ وسلم برمتے ہیں کہ قیامت شدھ سب سے پہلے ان لوگوں کا بھائشہ کیا جائے گا ان میں ایک ماسط ہوگا جو صحیح ہوگا ان کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیامتوں کو یاد دلانے کے بعد پوچھے گا موسیقی 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 اللہ تعالیٰ فرمائے گا قدبتا تو جوان بھول رہا ہے تو نے صرف اس کے عمال پرچیا کہ دنیا میں تجھے ساکھی کہے اور تجھے ساکھی کی بھی کھٹا گیا ہے پھر اس سخص کے بارے میں حکم دیکھا اور اسے گھسیڑتے ہوئے کانوں میں ڈالا جائے گا گوھر کیجئے میرے بھول میں اللہ تعالیٰ ہر نیکم اخلاسہ اور نیت کے ساتھ کرنے کی کوفی بہتا فرمائے آمین وآخر دعوال الحمدللہ حب العالمين